کراچی کے علاقے چکرہ گوٹ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے منظور وسان کا کہنا تھا کہ انہیں کراچی میں قیام امن کے لیے قربانیاں دینے والے جوانوں پر فق رہے انہوں نے شہید اہلکاروں کی ورسا کے لیے بیس بیس لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو دو دو لاکھ روپے امداد اور نوکریاں دینے کا اعلان کیا وزیر داخلہ منظور وسان نے کہا کہ کراچی میں ہر قیمت پر امن قائم کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے جامع منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جبکہ سو سے زائد ٹارگٹ کلرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ابھی تک ہم نے ایک سو ٹارگٹ کلر ہم نے پکڑے ہیں سو ٹارگٹ کلر پکڑے ہیں اور وہ بھی پوچھ گشبی ہے اور انشاءاللہ یہ اب سامنے آئے اس موقع پر آئی جی سندھ واجد دورانی کا کہنا تھا کہ گدشتہ دنوں اٹھارہ مغویوں کو بازجاب کروایا گیا اور مزید کی بازجابی کے لیے اقدامات جاری ہیں جبکہ گرفتار ہونے والے افراد سے تفتیش کی جا رہی ہے جہاں جہاں بھی اگواہ کیا جا رہا ہے ہم ان کو ہم نے ریٹریف بھی کیا ہے اٹھارہ لوگ ریٹریف ہوئے ہیں کل واپس آئے ہیں ان کو ہم نے ہماری ایفٹ سے واپس آئے ہیں کل دو بلوچ اور اگواہ ہوئے تھے وہ ورات کو واپس ابھی کتنے لوگ اگوا ہیں